اتر پردش کے اکلاقے سے ایسی خبر آئی جس میں تیس ٹیچروں کو برخواست کر دیا گیا ہے مدہ فرضی ڈگری کے سہارے انہوں نے نوکری حاصل کی تھی انہوں نے تاؤں بڑھتی گئی تھی نیموں کو تاخ پر رکھا گیا تھا دیکھیں ریپورٹ ایس آئی ٹی جانچ کے بعد بی ایس اے کا ایکشن بی ایس اے نے تیس شکشک کے برخواست فرضی ڈگری سے نوکری لینے کا آروم بی ایٹ کی فرضی ڈگری حاصل کر نوکری پانے والے شکشکوں کی برخواستی کا کرم جاری ہے خلویسک شکشک آدھکاری ارون کمان نے جن تیس شکشکوں کو برخواست کیا ہے ان کی خلاف ریپورٹ بھی درج کی جائے گی بتادے کی جاج کے دوران پایا گیا ہے کہ جن شکشکوں کی بی ایٹ کی ڈگری فرضی پائی گئی ہے ان سبھی کی ڈگری سال دوزار چار پانچ کی ہے جسے بھیم راو امبیٹکار وشفت دیالے میں ساٹھ گاٹ کرنے والے شکشا مافیوں کی مدد سے یہ ڈگریہ لی گئی تھی بتادے کی برخواست ہونے والے شکشکوں میں سب سے زیادہ سنلا مدنپور اور شکوہباد بلوک کے ہیں جن کی سنکھیا پانچ پانچ ہے بلوک ارام سے تین بلوک نارکی سے تین بلوک فیرگر سے چار بلوک فروز آباد سے تین اور بلوک جسرانہ سے دو وہیں اب تک فرزی ڈگری کے ذریعے نوکوی پانڈی والوں پر ہوئی کاروائی کی تحت فیروز آباد میں 84 شکشک برخواست ہو چکے ہیں اور اب اس کاروائی کے بعد کی تیہ ہے کہ فرزی ڈگریوں پر نکیل کسنی کی کاروائی اور تیز ہوگی حالت کہ فلال ان فرزی شکشکوں پر تو کاروائی ہو گئی ہے جو فرزی ڈگری لے کر سکول میں بچوں کی بھفش ہوگ حراب کر رہے تھے لیکن ابھی اس پر کاروائی باگی ہے چونکہ فرزی ڈگری کے پورے کھیل میں لپت شکشا مافیا پکڑ سے دور ہے فیروز آباد میں بی ایس اے اربین پاٹک نے ایس آئی ٹی جانچ آنے کے بعد تیس شککوں کو برخواست کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ایس آئی ٹی کی جانس ساسر استر کی سنسطی پر کی گئی تھی جس میں دو یا چار پانچ میں بی ایر کی فرزی ڈگری کے معاملے میں یہ جانچ چل لی تھی جس میں اب تک کل 84 سچک برخواست کی جا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان سبی سچکوں نے فرجی انکپندر کے آدار پر نوکری لی تھی ان سبی سچکوں پر اب ایف آئی آر کرنے کی بھی آدیس بی ایس اے دوارہ دیئے گئے ہیں شروعہ باس سے شبم دوگے کی ریپورٹ